بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کی فوج کی جانب سے تمام سیاسی جماعتوں اور تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو دو بڑے واضح پیغامات دیے گئے ہیں اور یہ پیغامات بڑے اہم ہیں کیونکہ ان پیغامات کے ساتھ پاکستان کے دوست ممالک جو پاکستان کے اہم ترین اتحادی ہیں جن کے بغیر پاکستان کا چلنا انفوچنیٹلی ممکن نہیں ہے ان ممالک نے بھی ایک بہت بڑا مطالبہ کر دیا ہے اور ان کی طرف سے یک زبان ہو کر مطالبہ سامنے آیا ہے تو سوال یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور جو پیغام دیا گیا ہے کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھا پیغام ہے یا اچھی خبر ہے یا پھر پی ٹی آئی کے لیے اس میں بھی کوئی کنسرن ہے اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے ناظرین اکرام اگر اس سیچویشن میں آپ دیکھیں جو اس وقت ملک کے اندر بن چکی ہے اس وقت پورا پولیٹیکل لینڈسکیپ جس تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے اس میں ایک جانب استحقام پاکستان پارٹی مارز وجود میں آ چکی ہے اس میں دلچسپ چیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کافی لوگوں نے استحقام لفظ کو گوگل ٹرانسلیٹ میں جا کے جب ٹرانسلیٹ کیا تو اس کا ایک معنی اسٹیبلشمنٹ بھی آیا تو یہ بڑا زومینی سا لفظ ہے خیر یہ تو مزاک کی بات ہو گئی دوسری جانب اس وقت ناظرین اکرام نون لیگ میں اعتماد کا فقدان ہے طاقتور حلقوں کو لے کر اور پیپلز پارٹی بھی طاقتور حلقوں پر مکمل اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ اس لیے دستو گرابان ہو چکے ہیں کیونکہ اب کھیل آخری مراحل میں ہے شروع میں تو ڈکیتی میں سبھی ساتھ ہوتے ہیں چوری بھی ایک ساتھ کرتے ہیں لیکن گروہ کی لڑائی آپس میں بعد میں ہوتی ہے جب وہ مال آپس میں تقسیم کرنا ہوتا ہے جب بینی فیٹس لینے کا وقت آتا ہے زرداری صاحب نے اس ساری واردات کے اندر جو پچھلے ڈیڑھ سال میں اس ملک کے ساتھ ہوئی اس میں نون لیگ کو آگے رکھا اور نون لیگ عوام کے غیز و غزب کے ریسیونگ ہٹ پر تھی لیکن اس کے اندر اگر کوئی پلیٹیکل فائدہ لینا ہے تو زرداری صاحب اس کے ریسیونگ اینڈ پر آنا چاہتے ہیں لیکن نواز شریف نے بھی اتنی کچھی گولیاں نہیں کھیلی ہوئیں اور زرداری صاحب کو بھی کچھ کنسرنز ہیں نواز شریف کو تو ابھی فیلحال یہ کنسرن ہے کہ میری جماعت نون لیگ سے پی ٹی آئی پر ایک خودکش حملہ کروایا گیا پی ٹی آئی کو ختم کروا کے مجھے اور میری سیاسی جماعت کو بھی ختم کروا دیا گیا اور اس کے بینی فیشری کے طور پر آصف علی زرداری کو لائے جائے گا وہیں دوسری جانب آصف علی زرداری بھی کمپلیٹلی طاقتور حلقوں پر اس لیے خوش نہیں ہیں کیونکہ آصف زرداری کو لگتا ہے کہ استقام پاکستان پارٹی بنانے کی ضرورت نہیں تھی ان سارے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر لیتے یعنی کنگز پارٹی بنا کر طاقتور گیم اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں اگر بلاول کو یا پیپرز پارٹی کو ایون بلاول کے نام پر بہت سے اترازات ہو رہے ہیں کہ بلاول کو وزیراعظم نہیں بنایا جا سکتا وہ ابھی اتنے میچیور نہیں ہیں اور ابھی انہوں نے بطور وزیر خارجہ کوئی اتنے بڑے جھنڈے بھی نہیں گاڑے تو یہ وقت صحیح نہیں ہے تو اس صورتحال میں آصف علی زرداری یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ میں پاکستان کا صدر تو پہلے بن چکا ہوں اور ایمنے بھی ہیں زرداری صاحب پھر بھی ایمنے بن جائیں گے تو اب زرداری صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے وزیراعظم بھی بن جائیں اگر کوئی ایسی سیٹلمنٹ بنتی ہے لیکن زرداری صاحب کو کنسرن ہے کہ طاقتور کمپلیٹلی زرداری صاحب پر ٹرسٹ کرنے کے لیے یا وزن زرداری صاحب کے پلڑے میں ڈالنے کو تیار نہیں ہے وہ ایسی کنگ پارٹی اور مختلف گروہ ایسے اسٹیبلش رکھیں گے جو ان کی مرضی سے آپریٹ کریں اور آسف زرداری بھی اگر حکومت لیتے ہیں تو زرداری صاحب بھی کوئی ایسی حکومت نہ لے پائیں جس میں وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کھر پائیں اور زرداری صاحب کھل کے نہ کھیل پائیں بلکہ انہیں نیچے ہی لگنا پڑے ظاہر ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے حسب ضرورت پالش یہ کرتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ امران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑوانے کی بھی حد تل امکان ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہو جائے لڑائی کیونکہ خود تو یہ نہ اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کر سکتے ہیں نہ امران خان کو ہرا سکتے ہیں ان کے لیے آئیڈیل کیس یہی ہے کہ یہ دونوں آپس میں لڑیں اور اس میں ایک سائیڈ ہارے اور دوسری سائیڈ اپنے مخالف کو ہراتے ہراتے کمزور ہو جائے اور دونوں صورتوں میں بینی فیشری اس پورے پولٹیکل میس کا پی ڈی ایم کی کوئی نہ کوئی جماعت بن جائے گو یہ کوئی اتحاد نہیں ہے یہ یو آئی نے بھی کہہ دیا کہ یہ ایک انتخابی اتحاد نہیں ہے ہم اپنا الیکشن لڑیں گے تو مولانا فضل الرمان نے بھی اپنے پتے شو کروا دی ہیں تو یہ سارے کا سارا معاملہ اس وقت اندر کھاتے چل رہا ہے اگر اس معاملے کو دیکھیں بیک ڈراب پر چیزوں کو اگر انیلائز کریں تو آپ کو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا اب آ جاتے ہیں فوج کی جانب سے پیغام اور اس کے ساتھ دیگر دوست ممالک کی جانب سے جو پیغامات اس وقت پاکستان کو موصول ہو رہے ہیں پاکستان کے دوست ممالک اس سے پہلے بھی بڑی مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں سعودی عرب کے سفیر نواب سعید المالکی جو ہیں انہوں نے بھی ایک تقریب کے اندر کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے لیکن آپ کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ سعودی عرب اپنی پولیسی ریویو کر چکا ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اب فری منی نہیں ملے گی اور سعودی سفیر یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہونی چاہیے یوے انہیں بہت کوششیں کی کہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلیٹی دور کرنے میں اپنا کوئی مصبت کردار ادا کریں چین پسے پردہ بہت سی کوششیں کرتا رہا لیکن الٹی میٹلی ایس سی او سمیٹ میں جب بلاول صاحب انڈیا گئے تو واپسی پر چائنہ کے فارن منیسٹر پاکستان آئے اور انہوں نے پاکستان کے اندر کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کر کے یہ پبلیکلی بات کہی کہ آپ کو پولیٹیکل سٹیبلیٹی لانی ہوگی معاملات کو ٹھیک کرنا ہوگا اس طرح کی سٹیٹمنٹ چائنہ نے پبلیکلی پہلی مرتبہ کر دی ہے چائنہ نے ایک اور بات کہی کہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کا آپس میں بیٹھنا بہت ضروری ہے یعنی جو اصل پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپس میں بیٹھے ہیں اور معاملات کو تیہ کریں افہام و تفہیم سے تو ظاہری بات ہے کہ پاکستان کے جتنے دوست ممالک ہیں وہ اس وقت یہی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی یہی خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی ادھم استقام ختم ہو جائے اب وزیر طبع نائی خورم دستگیر کا بھی کہنا ہے کہ اس وقت دوست ممالک حکومت پاکستان پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں جس طرح کی مدد ہمیں چاہیے وہ میسر نہیں ہے اسی طرح انہوں نے خان صاحب پر بہت سے بے تکے الزامات بھی آئد کیے جن کی تفصیل میں جانا میں وقت کا زیاد سمجھتا ہوں یہ صرف اپنی ناہلی چھپانے کے لیے خان پر الزامات آئد کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ترکی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ہمارے تمام دوست ممالک کے ساتھ تعلقات میں بیگاڑ پیدا ہوا اور حکومت بدلنے کے باوجود دوست ممالک حکومت پاکستان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے جس طرح کی سپورٹ ہمیں چاہیے وہ سپورٹ نہیں مل رہی سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر امران خان کے دور میں ایسا ہوتا تو اس کو سپورٹ نہ ملتی وہ آپ پر ٹرسٹ نہیں کر رہے اور آپ اس میس ٹرسٹ کو امران خان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اہم چیز یہ ہے کہ ان کا پاکستان پر ٹرسٹ ختم ہوا ہے جس وجہ سے بھی ہوا ہے یہ فیلحال ضروری نہیں اہم یہ ہے کہ وہ فیلحال پاکستان پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں اور اس کا اطراف پاکستان کے وزیر تبانائی کر چکے ہیں اب ذرا آ جاتے ہیں طاقتور حلقوں کی طرف اس وقت جو انفرمیشن ہے اس کے مطابق تمام پولٹیکل سٹیک ہولڈرز کو یہ میسج کمیونیکیٹ کیا گیا ہے پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے اور یک زبان ہو کر پولٹیکل سٹیبلیٹی لانے کا کہا گیا ہے اور پولٹیکل سٹیبلیٹی لانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا پاکستان کے اندر اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے اب ایک جانب یہ چیز ہو رہی ہے اور آپ دیکھیں جو ریسنٹ اقدامات ہیں عمران خان کی سیاسی جماعت کو کل ادم قرار دینا عمران خان کو تاہیات نہ اہل قرار دینا ملٹری کورٹس کے اندر عمران خان کا ٹرائل کرنا انہیں عمر قید کی سزا دینا یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں ان پر تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے لیکن یہ منطقی انجام تک نہیں جا رہی جانی ہوتی تو اب تک جا چکی ہوتی اصل مسئلہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے اور یہ طاقتوروں کو بھی علم ہے پاکستان کے دوست ممالک کو بھی اور پاکستان کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی کہ اگر یہ سب ہوتا ہے اگر یہ چار چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں خان کے خلاف ہوتی ہیں تو اس سے سیاسی عدم استقام مزید بڑھے گا یہ پاکستان کے لیے میک اور بریک مومنٹ ہے ہم نے پاکستان کو بچانا ہے سیاسی انائیں ہر چیز پیچھے ہے پاکستان پہلے ہے پاکستان بچانا ہے تو ان چیزوں سے آگے بڑھنا ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو میسجز کمیونیکیٹ ہو رہے ہیں خان صاحب کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں آپ سیاست سے کنارہ کشی کر لیں پہلے ایک آپشن دیا کہ باہر چلے جائیں آپ کہا جا رہا ہے کہ چلیں باہر نہیں جاتے تو چپ کر جائیں تھوڑے دنوں کے لیے پیچھے ہٹ جائیں پیچھے سے ہم کارکنان کو نکال لیں گے دس ہزار لوگوں کے مستقبل کا سوال ہے کارکنان آپ کی محبت میں نکلے تھے تو یہ ساری باتیں کیوں کمیونیکیٹ کی جارہی ہیں یہ اس لیے کمیونیکیٹ کی جارہی ہیں کہ وہ ایکس ٹیم اقدامات جن کی دھمکی تو دی جاتی ہے جن کا خدشہ تو ظاہر کیا جاتا ہے لیکن وہ کرنے سے پہلے سب ہزار دفعہ سوچ رہے ہیں اس کے علاوہ دوسرا میسج جو کمیونیکیٹ کیا گیا ہے طاقتوروں کی طرف سے کہ نو مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں انہیں نہیں چھوڑا جائے گا لیکن کسی بے گناہ کو سزا نہیں دیں گے اور کسی قصوروار کو ہم چھوڑیں گے نہیں یعنی اس میں این آر او نہیں ہوگا یہ الگ بات ہے کہ جو جو تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں وہ پاک بھی ہو جاتے ہیں اور آزاد بھی ہو رہے ہیں تو یہ دو پیغمات ہیں کیا یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لئے خوش آئند ہیں مصبت ہیں یا منفی ہیں یہ فیصلہ عوام کرے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ میں اپینین مسلط نہیں کرنا چاہتا لیکن میں نے ڈیویلپمنٹس آپ کے سامنے رکھ دی ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا